آگے بڑھتے خبروں میں جس یو پی میں اپرادی انکاؤنٹر کے ڈر سے تکتی لٹکا کر تھانے میں سرنڈر کر رہے ہوں جس پردیش کی بہتر کالم ویوستہ کی تعریف کے قصیدے پڑھے جاتے ہوں اس یو پی میں پولیس ایک پورو منتری کو تلاش نہیں کر پا رہی ہے وہ بھی پچھلے ایک سال سے یہ پورو منتری کوئی اور نہیں بلکہ بہو بلی عمر مڈی ترپاٹی ہے جس کو لے کر بستی ایم پی اے میلے کوٹ کئی بار پولیس کو فٹکار بھی لگا چکا ہے دکھاتے ہیں آپ کو یو پی کی کانون ویوستہ اتنے سکت ہے کہ اپرادی لنگڑے ہو رہے ہیں کانون ویوستہ کو چنوتی دینے والوں سے نپٹنے کے لیے خود ایڈے جی سڑک پر پسٹل لے کر دنگائیوں کو خدیڑ دیتے ہیں بدماش تکتی لٹکا کر خود تھانے میں سرنڈر کر رہے ہیں اپراد نہ کرنے کی قسم کھا رہے ہیں چھڑکھانی کرنے والوں کو اگلے چورہے پر یہ امراض مل جاتا ہے اب جرہ سوچئے اتنی سکت کانون ویوستہ میں اپرادی کیسے اپراد کر کے چھپ سکتا ہے چھوٹے موٹے جرم کرنے والے اپرادی تو پکڑے جا رہے ہیں لیکن سوچئے یو پی پولیس اتنی مستعد ہے پھر بھی ایک پور ویدھائک اور باہوبلی نیتا پولیس کو پچھلے ایک سال سے چکمہ دے رہا ہے کوٹ کے آدیش کے بعد بھی پولیس اسے پکڑ نہیں پا رہی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں باہوبلی نیتا اور پور منتری امر منتر پاٹی کی امر منتر پاٹی کا نام یو پی کے باہوبلی نیتاؤں میں آتا ہے یو پی کی راجنیت میں وہ کبھی سماجوادی پاٹی تو کبھی کمل کے پھول کے ساتھ رہ کر ستہ کا سکھ بھوکتے رہے پور وانچل کا بڑا چہرہ اور راجنیتی میں بھی اپنی ٹھیک تھا دبنگئی کے ساتھ دکھنے والے امر منتر پاٹی کی بھی بیتے دنوں اپنی ٹھیک ویہوار کے کارن ان کو ریہا کر دیا گیا تھا لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں ایک بار پھر ایک معاملی کو لے کر کے ان پر سنوائی شروع ہوئی میں اس وقت جہاں موجود ہوں ٹھیک پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں امر منتر پاٹی کی تو اس گھر میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہا کرتے تھے اور جب سجا پوری سجا جب ان کو مرسی پہ مافی ملی تو ابھی کچھ دن پہلے ان کو ریہا بھی کیا گیا لیکن ایک معاملے میں سنوائی چل رہی تھی اس معاملے کے سنوائی تیجی کے ساتھ آگے بڑھی بتایا جا رہا ہے قریب پندرہ سال سے ادھک پرانا معاملہ تھا جس میں ان کے اوپر اپرن کو لے کر کے گمبھیر آروپ لگے معاملے کی سنوائی تیجی کے ساتھ آگے بڑھی جب وہ ابھی تھوڑے دن پہلے ریہا ہوئے تو کولٹ میں ان کو پیشی کے لیے بھولایا جا رہا تھا لیکن بستی کے چرچت ویعاپاری کے بیٹے کے اپرن کانڈ میں فرار چل پورو منتری امر منتر پاٹی کو پولیس اب تک تلاش نہیں پائی ہے بستی کورٹ کئی بار پولیس کو امر منتر پاٹی کو حاجر کرنے کا آدھیج دے شکی ہے لیکن پولیس امر منتر پاٹی کو حاجر نہیں کر سکی اور اب پورو منتری کی سمپتی کورک کرانے کے معاملے میں سپی ایمیلے کوٹ نے بستی شہر کوتوال کو طلب کیا ہے کوٹ نے مہاراج گنگ لگنوں کی سمپتی کا کورکی کلندہ پیشن کرنے کو لے کر ناراجگی جاہر کی ہے دیکھیں اس پورے معاملے میں جو ہمارے دیش میں راجنیت اور اپراد کے نیکسس کی بات ہوتی ہے اس کے سٹیک اور جیتے جاگتے جیونت ادھاران ہے امر منی ترپاٹی امر منی ترپاٹی کے اوپر سب سے گمبھیر آروپ لگا تھا 2001 میں یہ بات ہے 6 دسمبر 2001 کی تب وہ راجنہ سنگھ مخمنتری تھے اور سنسطہ گت وط راجمنتری ہوا کرتے تھے امر منی ترپاٹی لیکن ان کے آواز پر لارنس ٹیریس میں حجدگنج علاقے میں وہاں سے ایک یوک کو پولیس نے برامت کیا جب پولیس نے پوستاج کی تو پتا چلا کہ بستی جلے کے دھرمناراج مدھیشیا ایک ویعاپاری ہیں بڑے کاروباری ہیں ان کا بیٹا راحل مدھیشیا تھا جس کا کیڈنیپنگ اس کی کی گئی تھی اور وہ اس وقت کے منتری کے آواز سے ملا کتنے سنگین ماملہ تھا اس ماملے میں کاروائی ہوئی لیکن جیسا ہوتا ہے کہ جو بڑے رسوکدار ہوتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کے نام پر لیپاپ ہوتی ہے اور وہ بچ نکلتے ہیں ایم پی ایم ایل اے فاسٹ کوٹ ریک پرطم پرمود گمارگیری نے نوٹس جاری کر شہر کوتوال کو کرکی کلندہ اور وارند کا تعمیل لے کر پچیس اکٹوبر کو گیارہ بجے کوٹ میں اپستیت رہنے کو کہا ہے نیالے نے کہا کہ پراباری نرکچک اسپشٹ کریں انتہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کوٹ پولیس کی سلاپروائی پر کئی بار ناراضگی جاہر کر چکی ہے لیکن ماملہ امر منی ترپاٹی سے جڑا ہے اس لئے پولیس بھی کوئی قدم اٹھانے سے بستی دیکھ رہی ہے یہ اپراد جو آپ نے پہلے کیے ہیں اس کا سایا تو ہمیشہ بنا رہے گا اور وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اسی طریقے سے راحل مدیشیا کا کیس تھا جب وہ ہیرنگ پر آیا اس ماملے میں بستی جلے میں ایم پی ایم ایل اے کوٹ نے پھر سے جب سنوائی کی اس کے جو بھی باقی ایکیوز تھے ان کے ٹرائل شروع کیا تب امر منی کی بھومکہ پھر سے سامنے آئی امر منی کو جب طلب کیا گیا تو امر منی جو میڈیا کے سامنے بھی دکھائی دیتے رہے ہیں پبلک میں بھی آتے رہے وہ پولیس کو دھونے نہیں ملے اور امر منی ترپاٹھی واپس پھر سے بھگوڑا ہو گئے ہیں یہ کہا گیا پولیس کی طرف سے وہ مل نہیں رہے ہیں جب یہ کہا گیا تو کوٹ نے ناراجگی بھی اس ماملے میں جتائی ہے اور یہ لگاتار ڈی جی پی سے لے کر گرہوی بھاگ اور سب کو یہ نوٹس جاتی رہی ہے 20 سال بعد جیل کی سلاکوں سے امر منی ترپاٹھی باہر جرور نکلے لیکن اب تک وہ کہاں ہیں ساید ان کے پریوار کے علامہ کسی اور کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ آج بھی ساسند ستہ میں امر مڈی ترپاٹھی کا سکھ کا قائم ہے اسی وجہ سے بستی کوٹ کی لاکھ کوشیسوں کے باوجود بھی راحل اپہرنکانڈ میں پولیس انہیں اب تک نہیں ڈھون پائی فیلال ماملے میں پورو منتری امر مڈی ترپاٹھی کے سمپتی کرک کرنے کے ماملے کو لے کر ایک بار پھر بستی کوٹ والی پولیس کو کوٹ نے آڑے ہاتھ لیا ہے مہراج گنج اور لکھنوں کی سمپتی کا کورکی کولینڈا پیس نہ کرنے سے ناراج نیایہ دھیس نے کوٹ وال کو طلب کر لیا بیسیس نیایہ دھیس MP MLA فاسٹ ٹریک کوٹ پراثم پراموت کمار گری نے نوٹیس جاری کر پر بھاری نرچھک کو کورکی کولینڈا و وارن کا تاملہ لے کر 25 اکٹوبر کو 11 بجے کوٹ میں اپستیت رہنے کا آدیس دیا ہے نیایہ نے کہا ہے کہ پر بھاری نرچھک اپنی اسطیتی اسپشٹ کرے انتہ ان کے بیرود پرکیرڑ واد پیس کر کٹھوڑ ڈنڈاتمک کاریواہی کی جائے گی برجندر پانڈے نیو جی سٹیٹ اتر پردیس